مبینہ مداخلت کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر از خود نوٹس سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سبراہی میں بینچ تیس افریل کو سماعت کرے گا عدلیہ میں مداخلت برداشت نہیں میرا عودہ سنبھالنے کے بعد کسی جج نے مداخلت کی شکایت نہیں کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں بہت سی پراری عمارتیں ہیں میرا مشورہ ہے یہ بلڈرز کو نہ دھی جائیں تاریخی عمارتوں کا تحافظ ضروری ہے سندھ ہائی کورٹ سے میری یادیں وابستہ ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے پروٹوکول واپس کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پروٹوکول کے صرف دو گاڑییں رہ گئیں گاڑی کراچی ریجسٹری سے واپسی پر تمام سگنلز پر رکھتی رہی سپریم کورٹ کا کراچی میں سرکاری اور نجی عمارتوں کے باہر قائم تمام تجاوزات تین روز میں ختم کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریواکس دیئے کسی کو عوام کی آزادانہ نکل ہرکر میں رکاوت ڈالنے کی اجازت نہیں اور راستے بند کرنا اور رکاوٹیں ڈالنا غیر قانونی ہے وفاقی اور سوائی حکومت خود تجاوزات کھڑی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے سامنے اگر انکروشمنٹ ہے تو وہ بھی توڑ دیں سپریم کورٹ کی تمام متعلقہ اور سیکیورٹی اداروں کو عدالتی حکم کی کوپی بھیجنے کی ہدایت سپریم کورٹ کا نشلہ ٹاور کی زمین فروغ کر کے لاؤٹیز کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم تجوری ہائٹس کیس میں فریقین کو نوٹس جاری تین نالو کی متاثرین کو بھی ایک ماہ میں لوٹمنٹ کا پیسہ سنا دیا چیف جسٹر نے دوران اس سماعت استفسار کیا تجوری ہائٹس کس کا ہے پکی نے بتایا گورنس سن کی اہلیہ کے نام پر پلوٹ تھا عدالت نے دیمارکس دے اخلاقی تقاضہ تو یہی ہے کہ مالک کو ہی متاثرین کا پیسہ دینا ہے تجاوزات کیس کی دو سال چار ماہ بعد سماعت کیڈی اے نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرادی کوم تری کو کلین چیئر دے دی گئی سنو نیوز نے ریپورٹ کی کاپی حاصل کر لی ترجمان گورنس سن کے مطابق تجوری ہائٹس کا گورنس سن کے اہلیہ سے کوئی تعلق نہیں ڈیوزیلین نے پاکستان کو چوتھ ہے ٹی ٹوینٹی میچ میں چار رنز سہرا دیا کومی ٹیم 178 رنز کے داقب میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز بنا سکے نیوزیلین کو پانچ میچز کی سیریز میں دو ایک کی بطری حاصل نیوزیلین کے ویلیم آورت میں تین بیند سیئرس نے دو کھلاری کو آؤٹ کیا پاکستان کے ابباس افریدی نے تین کھلاری کو آؤٹ کیا ڈرونز کمپنیوں پر پابندی سے پاک امریکہ تعلقات پر فرق نہیں پڑا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دور امریکہ پر نمائندوں سے مشاورت کی نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی میڈیا بریفنگ کہا پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید پائیدار ہوں گے ویدان پٹیل کا پاکستان میں بھارتی دہشتگردی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار کہا یہ مسئلہ وزارت قانون و انصاف کا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا ایف بی آر کا تاجنوں پر پندرہ فیصد ایڈوانس ٹیکس لگانے کا متبادل پلان تیار غیر جسرے دکانداروں کو سزا دینے کے اختیارات پر خور تھوک اور ڈسٹیبیوشن کے محلے پر بھاری ٹیکس لگا جائے گا تکاندار کو خریداری کے لیے شنافتی کارڈ کی کاپی بھی جمع کرانی ہوگی چھتیس لاکھ پر ٹون فروشوں کا تاقب کرنے کی بجائے غیر ریجسٹرڈ کاروبار کو ناقابل عمل بنانے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا حکومت آئیم ایف کی تیس لاکھ تاجنوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی شرط ایپ بی آر کی ایپ میں صرف ایک سو پانچ تاجن ریجسٹرڈ ہوئے اہور میں پاسنگ اور پریڈ وزیرالہ پنجاب مریون نواز کا یونی فارم پہن کر پریڈ کا معینہ خطاب میں کہا پولیس میں خواتین کی تعداد بڑھا کر نسٹ کرنا چاہتے ہیں بھاری ہتھیار اٹھائے خواتین احلکاروں کو دیکھ کر اچھا لگا یونی فارم پہن کر احساس ہوا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے بطور وزیرالہ میرے فیصلوں پر آپ عمل درامت کراتے ہیں ظالم کو جنم کی سزا ملنا ضروری ہے وزارت اعلیٰ کی کرسی میرے لئے آسان نہیں آگ کے دریا سے گزر کر وزیرالہ بنی ہو میرے لئے یہ آسان کام نہیں تھا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریا سے گزر کر یہاں پر پہنچنا پڑا اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر اس معاشرے میں انصاف قائم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور کام جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے وہ ملک بگر جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پولیس یونی فارم پہننے پر وزیرالہ پنچاب مریم نواز پر تنقید مولی مریم نواز صاحبہ پولیس یونی فارم پہنن کر آگئیں یہ کیا مزاق ہے شوق پورا کرنے کے لیے بچے مختلف یونی فارم پہنتے ہیں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں جباز شریف کو رینٹ آ پرائم منسٹر کہہ دیا وزیرالہ مریم نواز کے پولیس یونی فارم پہننے پر تنقید کرنے والوں کو وزیر تلات پنچاب عظمہ بخاری کا سخت جواب بولنی مریم نواز نے پولیس کا یونی فارم پہنن کر پولیس کو عزت و وقار میں اضافہ کیا ماضی میں برکے کی آڑ میں ہیرے کی گھٹیاں ٹرانسفر پوسٹنگ اور جولی چوری کا دھندہ چلایا گیا مریم نواز کے اس عمل پر جلنے سڑنے کی ضرورت نہیں تنقید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سبر دے دوسری طرف سیشن کورٹ لاہور میں پنجاب پولیس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ دش کرنے کی درخواست آئر خیبر بختونخواب میں ایک قرآن جماعت کے سینئر کان اسیمبلی نے کابینہ کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے حسد کیسر شیر افضل مربط اور شیر امترکئی کے بھائیوں کو کابینہ میں شامل کرنے پر تحفظات کا اصحاد کابینہ ارکان سینئر ارکین اسیمبلی کو مسلسل نظر انداز کرنے لگے ذرائع کے مطابق صبح حکومت میں جونئر کابینہ ارکان کے باعث حکومتی اور پارٹی معاملات کے مسائل بڑھ رہے ہیں سینٹ الیکشن میں سپورٹ نہ کرنے کے حوالے سے علیمین کنڈاپور کو آگاہ کر دیا گیا مینڈٹ چوری کر کے کمرانوں کو مسلط کیا گیا ہم نہیں چاہتے کچھ لوگوں کی وجہ سے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو وزیراعلا خیبر پختنخواہ علیمین کنڈاپور کا یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب بولے یہ ادارے ہمارے ہیں اور ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو یہ برداشت نہیں کریں گے جو لوگ سابق وزیراعظم کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں ان کی حمد جواب دے چکی جیل کا اصل حق دار کوئی وزیراعظم ہے تو کوئی وزیراعلا بنا ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی شعبے کی اصلاحات کے جائزے کے حوالے سے اجلاس بجلی کی ترسلی نظام اور تقسیم کار کمپنیوں سے متعلق اہم فیصلے شہباز شریف کی بجلی کے ترسلی نظام بخصوص نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیش کمپنی کی اصلاحات اور تنظیم نو کی اصولی منظوری سفارشات کو حتمی شکل دینے اور اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی قائم بجلی اصلاحات کے نفاظ کے لیے وزیراعظم آفیس میں سیل بنا دیا گیا وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کراچی سمیت صوبے میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ پر نالا وفاقی وزیراعظم سے ملاقات میں ہسکو اور سیپکو کی کارکتگی پر ادم اتمنان کا اظہار ابیس لغاری نے لائن لوسز اور ادم اداعیگی کے معاملے پر بات چیت کی ڈیرہ اسمیل خان میں شہید آٹھ کسٹم اہلکاروں کے اہل خانہ سے فوج کے سینئر کوانڈرز کی ملاقات شہدہ کی گھروں میں جا کر اظہار تازیت آرمی چیف کی جانب سے شہید کسٹم اہلکاروں کو اقراج تحسین پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق افسار نے آرمی چیف جنرل آسمونی کی جانب سے غیر متزلزل حمایت کا عظم دہرایا قومی اسمیلی میں خودکش حملوں اور امن و امان کی صورتحال پر توجہ دلاو نوٹس وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارہر کا کہنا ہے کہ دوہزار بائس کے بعد اتحادی فوجوں کے انخلاصے دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا دہشتگردوں کے ساتھ باتشیت کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو روکا گیا اتا تارہر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ اپوزیشن لیٹر امر ایوب کہتے ہیں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے حکومت وزاہت دیز سپر پاور کو دو اڈے کس نے دیئے نگران یا موجودہ حکومت نے یہ حکومت فارم سنتالیس کے بے ساکھیوں پر بیٹھی ہے غلط معاہدوں کے وجہ سے بجلی کا ریٹ پچاسی رپے فی یونٹ پر پہنچ گیا جلی انتظامیہ اسلامباد اور پولیس کا پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر ردعمل دفعہ 144 نافذ ہے خلاف ورزی پر کاروائی کی جائے گی پولیس حکام کے مطابق اسلامباد کے اہم چوک چوراہوں پر اضافی نفری دائنات کی جائے گی تاریک انصاف کا انتخابی نشان چھیننے کا دکھ ہے انتخابی نشان واپس ہونے میں ان کا اپنا قصور ہے اس آگڑا کا سیننٹ میں سارے خیال بولے الیکشن کمیشن نے کہا تھا دوبارہ انتخابات کرائیں تو کیوں قانون کے مطابق نہیں کرائیں مجھے یاد ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں ایک میمبر پارلیمنٹ پر جالی ہیروین کا مقدمہ کرا کر ہتکڑیاں لگائی گئیں مزید کہا نو مہی کو آپ نے کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایس کیو پر حملہ کیوں کرایا یہ آپ سے بلندر ہوا ہے اگر آپ سچے ہیں تو عدال کو مطمئن کریں اور بے گناہی ثابت کریں